موسیقی ادالتوں کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ عمران خان اس کو باہر جانے دو اپنا پیسہ بچانے کے لیے لنڈن میں بیٹھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف اس سے زیادہ بڑا ملک کا دشمن کون ہو سکتا ہے اس کی بیٹی وہ بھی وہی بات کر رہی ہے ہمارے ملک میں عورتوں کا اترام ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زبان استعمال کر رہی ہے ایک اس فوج کے خلاف جو ہر روز اپنی قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے نواز شریف لندن سے فوج کو بغاوت پر اپسا رہے ہیں نواز شریف سے بڑا ملک دشمن کوئی نہیں یہاں مریم نواز بھی یہی بات کر رہی ہے کوئی اور ملک ہوتا تو ان کو جیل میں ڈال دے مزرعظم عمران خان کا سوات میں جلسے سے خطاب گولے سارے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں اقتدار کے لیے این آر او دینا ملک سے غداری ہوگی اب دھاندلی رہے گی نہ دھاندلی کرنے والے دھاندلی کرنے والے کو عوامی غزب کا سامنا کرنا ہوگا مریم نواز کا وزیراعظم پر جوابی بار کہتی ہیں یہ نواز شریف کے بورٹ پر ڈاکا ڈال کر آئے تھے اب ملک میں گھبرائے گھبرائے پھر رہے ہیں عمران خان پہلے سیلیکٹیڈ تھے اب ریجیکٹیڈ بھی ہیں انہیں این آر او نہیں ملے گا عدالتوں میں نہیں کھڑے جو اس ثبوت دیں سیلیکٹیڈ کا لفظ خود بلاول کی اجاد ہے محمد زبیر کا ردیعمل ایسا نقبال بولے بلاول بھوٹو کے انٹرویو کا پورا مطن پڑھیں رانہ سناؤلہ کہتے ہیں بلاول کا بیان نواز شریف کی نفی نہیں کرتا مریم مورن زیب نے کہا کہ چیرمن پیپلز پارٹی کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے بلاول بھوٹو نے نواز شریف پر عدم اعتماد کر دیا شبی فراس کا دعویٰ شیخ رشید بولے پی ڈی ایم اتحاد زیادہ دن نہیں چلنے والا شہباز گل نے کہا این آر او نواز شریف کا ون لائن ایجنڈا ہے پھر دو ساشر کھوان کہتی ہیں بلاول کے بیان نے پی ڈی ایم کتابوت میں آخری کیل ٹھوک دی بلاول کے انٹرویو سے سیاسی بھونچال پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان متفقہ بیانیے کے لئے متحرک ہو گئے تمام قائدین ایک بیانیے پر متفق ہونے چاہیے متفقہ بیانیے سے تحریک مضبوط ہوگی فضل رحمان کا موقع یوٹن نہیں لیتا اپنے وعدے پورے کرتا ہوں بلاول پھٹو کا وزیراعظم پر تنزیہ بار بولے یہ سب سے رئی ختم کرنے کیلئے صوبہ بنانا چاہتے ہیں گلگت بلکستان کے عوام کو حق حاکمیت دلوائیں گے ہمارا سات دیں آپ کی قسمت بدل دیں گے جنوری کے بعد وفاق میں حکومت بنے گی چودری شجاعت حسین کے طبیعت ناساز چسٹ انفیکشن کے باعث سرویسز ہسپتال منتقل پنجاب حکومت نے علاج کے لیے میڈیکل بور تشکیل دے دیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ چودری شجاعت کو نمونیا کی شکایت ہے وزیراعظم پنجاب عثمان گزدار نے ہسپتال میں آیادت کی مونس الہی کا کہنا ہے چودری شجاعت کی حالت خطرے سے باہر ہے وزیراعظم کا چودری شافعہ حسین سے ٹیلی فونک رابطہ چودری شجاعت کی خرید دریافت کی کہا چودری شجاعت سے درینہ تعلقات ہیں جلد سہتیابے کے لیے دعا گو سابق صدر آصف علی زرداری کا پرویز الہی کو ٹیلی فون چودری شجاعت حسین کے لیے نیک تمندناوں کا اثار جہنگیر ترین کی ساتھ مہباد لندن سے پاکستان واپسی چینی بہران پر قابو پانے کے لیے حکومت کو تعاون کی پیش کر کہتے ہیں کاروبار شفاف ہے اپوزیشن کے اعظام کا جواب دینا ضروری نہیں چینی کے قلت ختم اور قیمت کم کرنے کے لیے حکومت سے تعاون کریں گے بیپلز پارٹی نے عبدالقادر بلوش کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیتی بیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ دوستوں سے مشاورت کے بات کروں گا عبدالقادر بلوش کا جواب کہا نون لیگ سے عملی طور پر الگ ہو چکا ہوں نواز شریف کے فوج مخالف بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتا جو بائیڈن کے امریکی صدر بننے کی راہموار چار بازی پلٹ ریاستوں میں ڈرامائی موڑا گیا ٹرم تین ریاستوں میں جیتی بازی ہارنے لگے جورجیا کے بعد پنسلوینیا میں بھی جو بائیڈن کی برطری نیوارڈا میں بھی سبکت جو بائیڈن کو جیت کے لیے صرف چھے الیکٹورل ووٹ ترکار قانونی ووٹ گینے جائیں تو تاریخی کامیابی حاصل کر چکا ہوں ٹرم کا دعویٰ امریکی صدر کا پھر انتخابی نتائج کے خلاف قانونی ایکشن کا اعلان جورجیا اور میشیگن کی عدالتوں میں ٹرم کے ارضیمات مسترد جو بائیڈن کی سیکیورٹی سخت کرنے کے لیے سیکرٹ سرویس کے انتظامات سندھ میں گندم کی خریداری پر وفاقی حکومت رکاوٹ بند گئی مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا وزرالہ سندھ سے پھر رابطہ گندم کی امدادی قیمت سولہ سو روپے فیمن مقرر کرنے پر زور سبائی کابینات جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا مرادری شاہ کا جواب کیا خریدیں کیا پکائیں اور کیا کھائیں مہنگائی سے عوام کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے چکن، دالیں، آلو، پیاز اور لہسن کی قیمت روز بڑھنے لگی ایک ہفتے میں چودہ بنیادی اشیاء کی قیمت میں نو فیصد تک اضافہ ریکارڈ پیٹولین لیوی میں اضافہ بھی کام نہ آیا حکومت بجٹ خزارے پر کابو پانے میں ناکام بجٹ خزارہ چار سو چوراسی عرب سے بھی بڑھ گیا چرس پینے کی اجازت لینے شہری عدالت پہنچ گیا اب کیسی درخواست لائے ہو سندھ ہائی کورٹ برہم آپ چاہتے ہیں لوگ چرس پینے لگے بتائیں آپ پر کتنا جنمانہ لگایا جائے عدالت کے ریمارکس دس گرام چرس رکھنے اور پینے کی استعدام مسترد عوام 68 روز سے اپنا سب سے پسندیدہ چینل اور حقاق فرم اپنی خبریں دیکھنے سے محروم ملک بھر کے صحافیوں کا احتجاج وزیراعظم آزاد کشمی راجہ فاروق حیدر کا 24 نیوز سے اظہار ایک رہتی حکومت سے نشریات بحال کرنے کا مطالبہ